ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ عالم الغیب کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بخصوص ہے تاہم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی الہام اور نیک لوگوں کو خواب اور بعض دفعات جاگتی آنکھوں سے بھی مستقبل کے کئی مناظر دکھا دیتا ہے اور رہی بات قاہنوں نجومیوں کی سچی پیشنگوئیوں کی تو یہ بات بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے قاہنوں نجومیوں کے بارے میں پوچھا ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کچھ نہیں یعنی وہ جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں ان پر اعتماد اور بھروسہ مت کیا کرو لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وہ ایسی خبر دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ بات حق ہوتی ہے جس کو جن شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست قاہن کے کان میں مرگ کی آواز کی طرح ڈال دیتا ہے پھر وہ قاہن اس میں سو سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں صحیح بخاری ایک دوسری حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا آسمان پر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں تو جن ان باتوں کو سن کر اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی دو نام ورحستیوں نیمت اللہ شاولی اور نوسترادومس کی پیشنگوئیوں کے متعلق بات کریں گے کہ وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوئیں اور آج کے اس دور میں ان کی کیا اہمیت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اور بہارت لداخ کے مقام پر ایک دوسرے قیامنے سامنے آ چکے ہیں اور ان کے درمیان کئی ایک چھڑ میں بھی ہو چکی ہیں گزشتہ دنوں ہونے والی جھڑپ کے درمیان بہارت کے ایک آفیسر سمیت بیس لیگر فوجی بھی مارے گئے وادی گلوان میں یہ ہلاکتیں انیس سو لینانمی کی کارگل جنگ کے بعد بہارتی فوج گولداخ میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے جبکہ انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جب بہارت اور چین کی افواج کے درمیان جھڑپ میں کسی ایک ملک کو اتنا بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہو تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے کے پیچھے دو ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک بہارت اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق ہو سکتا ہے جو ہر صورت میں سی پیک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا بہارت کے زیر انتظام کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کرنا بھی اس کشیدگی کی وجہ ہو سکتا ہے اور چین پہلے ہی لدداخ کے کچھ حصوں پر اپنا قبضہ جمع چکا ہے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو دونوں ممالک کسی بھی وقت جنگ میں کود سکتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے پھر پاکستان بھی اس جنگ سے واہر نہیں رہ سکتا نعمت اللہ شاولی اور نوسترڈومس کی پیشنگوئیوں کے مطابق اسی پہاڑی علاقوں سے جنگ کا آغاز ہوگا جو بہارت کی تباہی کے ساتھ بعد میں تیسری جنگ عظیم بن کر مغرب اور امریکہ کی تباہی کا باعث بھی بنے گا ناظرین محترم نعمت اللہ شاولی کے فارسی اشار میں حیران کن طور پر انہی پہاڑوں میں چین اور بہارت کے درمیان جنگ کی پیشنگوئی کی گئی ہے نعمت اللہ شاولی اپنے اشار میں فرماتے ہیں کہ چترال نانگا بربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا ترکی چین اور ایران والے بہم یک جاہ ہو جائیں گے یہ تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح رات و رات غلبہ حاصل کر لیں گے میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی نعمت اللہ شاولی مزید فرماتے ہیں کہ جب شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لئے کشمیر کی فتح میں مددگار ثابت ہوگا اور مومن گنگا اور جمنا اور شہر بجنور تک غالب آ جائیں گے افغانستان پاکستان اور ایران کے مجاہدین یک جان ہو جائیں گے اور ان ملکوں کے مجاہد تمام ہندوستان کا غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نقارہ بن کر رہے گا اس جنگ کی ابتداء فرانسیسی قوم کی شدید ناراض گیزے ہوگی اور وہ انگلستان اور اٹلی کو باہمی جنگی معاہدوں میں گھیر لیں گے جرمنی جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ہے روس کے ساتھ اتحاد کر کے جنگ میں شریک ہوگا وہ جہنمی آگ اگلنے والے ہتھیار لے کر میدان میں آئے گا ایک جیسی خصلت والے دو الف والوں میں سے ایک الف دو ٹانگوں پر کھڑے سیخ پا گھوڑے کی طرح جنگ شروع کرے گا جبکہ روس مغربی الف امریکہ پر حملہ آور ہوگا اس الف کی حیثیت اور طاقت اس کو چادانی میں ایک نکتے کی طرح کم تر اور حکیر ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کا نام اور تذکرہ ہی تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں میں رہ جائے گا ان بے ایمان لوگوں نے فساد برپا کر کے دنیا میں اپنی قسمت خراب کر لی آخر کار اپنی ہی لگائی ہوئی جہنمی آگ کی نظر ہو جائیں گے تینوں ایمان کے سارے دشمن مار ڈالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ مومنوں پر شان و شوقت اور نوازشوں کی بارث فرمائے گا یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے آئے گی اور انہیں مجرم انسانیت کا خطاب ملے گا اس کے بعد رہبانیت کا تمدن کبھی سر نہ اٹھا سکے گا اس طرح قفر کے مٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی بہتری نشات ثانیہ کا دور آئے گا حضرت مہدی علیہ السلام کو عروج حاصل ہوگا اور وہ حقیقی اسلامی حکومت قائم کریں گے اے مومن اگر تو ان کاموں کو جلد از جلد چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا طلبگار ہے تو خدارہ رب عظیم کے احکامات کو دل و جان سے پیروی کر ناظرین مقرم اس سے پہلے کے دور کے بارے میں بھی نعمت اللہ شاہ علی کی ایک ایک پیشن کوئی سچ ثابت ہو جکی ہے ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنے اس نیک بندے کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بھی ضرور پورے کرے گا اور اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یورپ کے اس مشہور دانشور نوسترادومس کی پیشن کوئیوں پر بھی ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں بعض مسلم محققین کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا خطبہ لگ گیا تھا جس میں یہ ساری پیشن کوئیاں لکھی ہوئی تھی سولوی صدی عیسوی میں نوسترادومس نامی اس معروف فرانسیسی دانشور نے لیس پروفیکٹرز نامی کتاب لکھ کر پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا تھا بعد ازا یہ کتاب جار سو برس دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی نوسترادومس کے مداہوں کے نزدیک وہ مستقل کے حالات چاننے کے روحانی علوم پر دسترخ رکھنے والا انجیلی عالم تھا جو عین سچی اور تفصیلی پیشن کوئیاں کرتا تھا شاہ ہنری کی موت انقلاب فرانس دوسری عالمی جنگ ہولوکاسٹ نائن ایلیون پینٹوگون پر حملہ اور بیسویں صدی کے سائنسری انقلابات جیسے اہم واقعات کی کڑیاں ان کی پیشن کوئیوں سے ملائی گئی ہیں انگوئیوں کے حوالے سے عالمی شہرت کے حامل نوسترادومس کی قبرکشائی کے متعلق اس دلچسپ مگر حیران کن سرچے واقعے کا ذکر کریں گے جس کو یاد کر کے پورا مغرب خوفزدہ ہو جاتا ہے یہ مئی سترہ سو اکانمے اسویں کا واقعہ ہے جب فرانسیسی انقلاب اپنے اروج کے دور میں تھا جب بڑے بڑے سرکارٹ کر ظالم حکمران عبرتناک انجام کو پہنچے تین چرواہوں کے دماغ پر شراب کا نشہ ان کی عقل پر حاوی ہو گیا تھا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی بدقسمتی انہیں دعوت قضاء دے رہی ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نشے میں بدمست ہو کر ایک شہرہ آفاق فلکیات دان نوسترادومس کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ قبر ایک پرانے چرچ کے اہاتے میں تھی جس میں رکھا لکڑی کا تابوت دو سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے گل سڑ چکا تھا نشے میں دھت ان تینوں اشخاص نے قبر کھود دی تو گلہ سارا تابوت ان کے سامنے تھا تابوت کھلا تو جیت کی خوشی میں کہکہے لگانے والوں کی آواز ان کے خلق میں اٹک کر رہ گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ان کی حیرت کی وجہ ہڈیوں کا دھانچہ نہیں بلکہ دھانچے کے ایک گلے میں لٹکتی پیتل کی وہ تختی تھی جس پر اس دن کی تاریخ یعنی سترہ مائی سترہ سو اکانوے بھی درج تھی تختی کی پشت پر صاحب قبر آن جہانین اسٹرڈومس نے حیران کن تفصیل سے اپنی قبر کھودنے کی پیشنگوئی ایک ربائی کی شکل میں یوں درج کی تھی انقلاب کے دو سال بعد اور پانچھویں مہینے میں تین نشائی پرانی قبر کھو دیں گے دو اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر تک پاگل رہے گا یہ ربائی پڑھ کر تینوں افراد کا نشاہ ایسا قافور ہوا کہ وہ خوف صدا ہو کر پیچھے ہٹے اور سر پٹ توڑ پڑے مگر انقلابی پولیس نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا انہیں انقلاب دشمن اناثر سمجھ کر ان پر سیدھی گولی چلا دی جس کے نتیجے میں ان میں سے دو موقع پر ہلاک ہو گئے اور تیسرا شدت خوف سے مرتے دم تک پاگل رہا یہ واقعہ مغرب اور سامراجی عوام و حکمران کے لیے کسی ڈرون خواب کی طرح خوف کا باعث اس لیے ہے کہ اٹل پیشن کوئیوں کے حوالے سے شہرت رکھنے والے اسی نوسترالومس کی ایک اہم پیشن کوئی کے مطابق امریکہ اور مغرب کی آخری تباہی کا مرکزی کردار کا مرکز سہرہ عرب کے قریب کسی پہاڑی علاقے کے قرب و جوار میں فعال ہوگا شاید امریکہ اور مغرب کے مطابق ان کی تباہی کے حوالے سے نوسترالومس کا مذکورہ وہ جنگی مرکز ممکنہ طور پر افغانستان اور پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے ہی قریب و جوار میں واقع ہے ہم امید کرتے ہیں کہ نوسترالومس کی باقی سچی پیشن کوئیوں کی طرح یہ پیشن کوئی بھی ضرور بوری ہوگا موسیقا